علینا کی کچن میں ویلگم آپ سب کو میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرہ سلام امید کرتی ہوں سب خیاریت سے ہوں گے اٹس می علینا یاسر آج میں آپ کے لئے نیو ریسی پی لائی ہوں مسالہ بنڈی ریسی پی چلے بنانا شارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے فریش بنڈی لیا ہے آدھا کلو اب ہم اسے دھوئی ہے ہم نے اچھی طرح اسے دھونے کے بعد ہم نے کیوز میں کٹ کر لیا آدھا کلو ہی پیاز لی تھی اسے بھی ہم نے اچھی طرح کٹ لیا دھونے کے بعد کٹ کے ایک کپ آئل لیا ہے ہم نے ایک ٹیبل سپون نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال میٹھ ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میٹھ ہاف ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون کالی میٹھ پیسی ہوئی چھیک ہے یہ سب چیزیں ہم نے لے لی ہیں دو ادھر ٹیماتر پانچ چھے ہری میٹھ چھے کیوبس میں کٹ لیا ابھی ہم نے تیل فل تیز گرم کر کر ہم نے اس میں پیاز ڈال دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز جب پیاز بلکل نرم ہو جائے تو ہم نے اس میں باقی مسالہ جات ایٹ کر دینے ہیں ابھی ہم اس کو دس منٹ پکائیں گے یہ دیکھیں دس منٹ پکانے کے بعد کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے یہ باقی مسالہ جاتا ہے اب ہم اس میں ایک کر کے ساری چیزیں ڈالیں گے یہ پیاز اچھی طرح اپنا رنگ چینج کر چکی ہے نرم ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے اب ٹیماتر ایٹ کر دینے ہیں ٹیماتر ڈال کے ہری میٹھ چھے ڈالیں گے یہ دیکھیں ہری میٹھ چھے میں ڈال دی ہیں اب نمک ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح پہلے بھون لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح بھون چکا ہے اب ہم اس میں ہلتی ڈالیں گے کالی مرچیں لال مرچ کوٹی ہوئی مرچ ڈال کے اب ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے کسی مسالے کی سمیل نہ آئے اچھی طرح بھون کر ہلتی کی خاص طور پہ سمیل نہ آئے اس لیے ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے بھونیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں بھنٹی ڈال دی ساری اب ہم اس کو اچھی طرح چلا لیں گے مکس کریں گے سارے کو یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ مکس ہو رہی ہے یہ دیکھیں مکس ہو چکی ہے اب ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولیے گا پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی میری ویڈیو ملتی رہا کریں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں فائنل لوک کیا آ رہا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی